السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میچ چینل اور آپ لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ سارے کپڑے کیوں بکھرے میں اس کا ریزن ہے اور وہ یہ ہے کہ میری یونیورسٹی سٹارٹ ہو چکی ہے اور کل میری پہلی کلاس ہے تقریباً کوئی مجھے دیڑھ مہینے کی چھٹیاں ملی تھی اور اب کل میری کلاس ہے وہ بھی صبح صبح ساڑھے آٹھ بجے اور صبح صبح ساڑھے آٹھ بجے اٹھنا خیر بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہوگا وہ بھی ایک روٹین سیٹ ہو جائے گی بات ابھی ابھی میں لے شاید تھوڑا سا ہیکٹے کو بات اٹھ سوکے ایسے مینج سو ابھی میں ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ میں کون سے کپڑے پہنوں بکر صبح اتنا ٹائم نہیں ہوگا تو مجھے ساڑھے ساڑھے بجے تک ریڈی ہو کہ گھر سے نکلنا ہوگا کیونکہ زیادہ آدھے گھنٹے تک تو میں پہنچوں گی پہنچتے پہنچتے ساڑا ساڑھے بیٹھو کیونکہ میں بیٹھتے بھی فرینڈ سیٹ پہ ہوں تو اس کے لئے مجھے لازمی دس پندرہ میں پہلے پہنچنا پڑھتا ہے تو یہاں پہ میں ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ میں کون سے کپڑے پہنوں انچچ میں مجھے لگ رہا ہے شاید می پاس کوئی کپڑے نہیں پہننے کے لئے ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ تو ہر لڑکی کا پرابلم ہوتا ہے شاید سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا سو اٹس اوکے میں مجھے پھر آخر میں یہ والا ڈریس ملا میں نے کہا اوکے تو میں یہ اس کو پریس کر لیتی ہوں میں اس کو فٹا فٹ سے پریس کرتی ہوں دن مجھے گھر میں کچھ کام ہے مجھے کچن وغیرہ نیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں سو جاؤں گی ابھی جو ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور منچاللہ سب کچھ ختم کر کے سمیٹ سمٹا کے گیارہ بجے تک سو جاؤں گی دن ملتی ہوں آپ لوگوں کو صبح روٹین شیعہ کروں گی کس طرح سے میں اٹھی صبح صبح میں انیورسٹی کے جتنا ہو سکے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیعہ کروں گی میرا ڈریس پریس ہو چکا ہے میں نے بہت ہی فٹا فٹ کیا ہے اور ساتھ میں جی چپل یہ میں اس کے ساتھ یہ والی چپل ویا کروں گی تو میں فٹا فٹ سے سو جاتی ہوں میں نے سب کو سمیٹ لیا ہے اب میں جا رہی ہوں سونے کے لیے تو ملتی ہوں آپ کو پھر کل صبح انشاءاللہ سونے کے لیے تو میں نماز پڑھ کے پھر سو گئی تو میں نے کہا کہ میں چلیں ساڑھے پانچ پہ اٹھی تھی میں تو میں چھ بجے تک پھر سو گئی تھی اور اب میں پھر اٹھی ہوں سات بجے اب میں فٹا فٹ سے تیار ہوتی ہوں انیورسٹی کے لیے اور انیورسٹی نکلتی ہوں اور یہ میں اپنی انیورسٹی پہنچ چکی ہوں اور صبح صبح کا ٹائم تھا میں نے اپنا فرس سیشن اٹین کر لیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ ہماری بریک ہوئی بھی تھی اور ہم سارے جو ہے وہ کینٹین جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک کپ چائے کا آرڈر دیتے ہیں اور ساتھ میں میری فرینڈ رول وغیر لیتی ہے اور یہاں پہ ہم کیونکہ بریک ہماری زیادہ لمبی نہیں ہوتی صرف 15 to 20 منٹ کے ہوتی ہے یہاں پر جی ہم لوگ اپنی صبح صبح مارننگ ووک کرتے ہوئے اور اپنی گپ شپ لگاتے ہوئے کیونکہ ہم لوگ اپریفیکیشن ملے تھے تو ساری باتیں شاتے کرتے ہوئے کیا 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 نہیں سٹوریز تو اتنی ہوتی ہیں نا اتنی ہوتی ہیں کہ شاید وقت کم پر جائے ہماری سٹوریز ختم نہ ہوں تو جی خوب ساری باتیں شاتے کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی کلاس کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہماری بریک آف ہو گئی تھی اور ہماری سر نے کہا تھا کہ ٹائم پر کلاس پہ آ جائے آج ہماری اسلام بینکنگ کی کلاس تھی تو کلاس میں کافی مزہ آیا کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا اور آہستہ آہستہ بھی تو فورس کلاس سے بھی تو بہت سارے سیشن باقی ہیں تو ہمیں آگیا کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سر ہمارے بہت اچھے تھے اس کے بعد جی یہاں پر یہ ہے کیک کیک اس خوشی میں کہ ہمارے گروپ کی ایک لڑکی ہے چودری وہ جو میری فرین ایمن عمرہ کر کر آئی تھی اس کے لئے وہ کیک لائی تھی کیونکہ جب ہم لوگوں نے اس کی دعوت کی تھی عمرہ کی تو پھر وہ نہیں آ پائی تھی کیونکہ وہ کچھ مصروف تھی that's the reason کہ وہ آج اس کے لئے کیک لائی تھی اور آگے آگے دیکھیں گا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ٹرائجٹی تھی یہ بس کچھ نہ کچھ نہ ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ چودری لائی ہے ایمن کے لئے یہ کیا ہوئے گائے ہم نے پرفومنس کور یہاں پر جی فائنلی ہم نے اپنا جو کیک ہے وہ دوسری ٹیبل ٹینلز پر شفٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں کو کیک کٹنگ کری اس کے بعد ہم لوگوں نے کیک کھلایا ایمن کو آپس میں دوسری کو کھلایا اور بہت زیادہ مزہ آیا اس کے بعد جی یہاں پہ ہم لوگ مزدار سا کیک کو انجرائے کرتے ہوئے جو کہ بہت ہی مزے کرتا تھا ان کے سو مچ رہا دری کہ تم لے کر آئی اور ہم نے جو ہے وہی کیک انجرائے کیا اس کے بعد جی ہمیں دی ایمن نے ٹریٹ ابھی ہماری اس سے کیا ہوری ہے پارٹی ہوری ہے یہاں پہ جی ہم لوگ اپنا مینیو ریسائٹ کرتے ہوئے کہ ہم کیا کیا لیں تو پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ کی کام کرتے کہ مل بارٹ کے لے لیتے ہیں واہ ہم نے اپنا مینیو ریسائٹ کر لیا تھا اور آرڈر دے دیا تھا جب تک ہمارا آرڈر ریڈی ہو رہا تھا ہم سائے گین مستی کرتے ہوئے یہ رہی فائزہ یہ رہی مائرہ اور ایمن کا ہے وہ تھوٹی بھوٹی اب میں لمبی ہو گئی ہوں تو بڑی بھاڈیاں ہیں یہ سوچنے والی بات ہے ہماری یونیورسٹی نے کیوں لگائے اور وہ رہی ایمن چوڑنی ایمن چوڑنی کی کھا دیونے والی ہے تو وہ اب ایسے ہو جائے گی پنک پنک میری دوستوں سے ایک کوشن ہے جب یہ یونیورسٹی بن رہی تھی تو ہمیں لگا تھا کہ یہاں پہ لائک فاؤنٹین بنے گا بر جب ہم لوگ نے آپ پر ویکیشن آکے دیکھا تو لائک انہوں نے سارے ہاں پہ پلانٹس لگا دیئے یایس اگزیکٹلی تو لائک چلے میرا سوال ایمن ان فائزہ آپ سے کہ انہوں نے یہ کیوں لگائے کیا اس کے پیچھے لوجک تھی مجھے لگتا ہی جو سنیکس ہوتے ہیں نا ہی انیورسٹی میں ان کو اس پی بیٹھا دیں ہم تاک اچھا مجھے لگتا ہے کہ ایتھکس کا پرو紙کٹہ بچ ہوگا ایمان چوب intertwifies ہے کہ ایمن چوبی آپ کیا کہنا شاہیے ہیں ہے ایمان کیencس ہے کہ ایمن کی وائلسٹان اس پی ایتھکس کا پروseکٹہ بچوں کا تڑOME کے پار ضائم اوکے گویتا ہے اسے نہیں سندے نا ٹھیک يا اٹھیک انسنڈے نا تیلوورسٹی میں زیادہ لوگ نہیں ہیں صرف کچھ ہی لوگوں کی کلاسس ہیں تو انکل زور زور سے چلا رہے ہیں کہ ہمارا کھانا بند چکا ہے ایسا لگ رہے ہیں ہم چاروں کے نام ہمارے یہاں پر لائک باربی کیو بھی ہوتا ہے یہاں پر جی ہم سارے اپنا آرڈر ریسیف کرتے ہوئے سر اٹھاؤ ایک ایسا سارے بنتا 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 سارے اللہ سب ٹا حاف میں سب ٹا نہ kue سارے سبڹتے ہمارے انیورسٹی کے اند 병ین بہتری اور بچوں کو بل کرد ہے ڈھاتئے ہیں بہتری ہی بنچوں کو بدوی mast اور ہمارے انیورسٹی میں ایک بات بہت غلط ہے یہ بنچے پ لا گناہ انگن ہے ہم اپنا تھانا لے کے کدھر جائیں دھوپ گھونڈتے ہیں تو ہم کونسا امریکہ میں رہتے ہیں جو میں دھوپ چاہیے یا ہم جادو تو ہیں دھوپ ہیں دھوپ ایمل وہ ہم نے ٹی پی ٹینس پر کیا حشرت کیا ہے کیا میں سوچ رہا ہے کیا ہو گیا ہے تم مجھے زوم کرنا ہے بچارے کے لگ دی ابھی تو ہم نے صرف اپنا کے لگا تھا اپنا کھانا نہیں رکھ دیا شکر ہے میں دو کے لگ بچارے تھا میں تیساری ڈشیس کیسے بچارے تھا گائش ہر گروپ کا ایک میمبر ہوتا ہے جس کا کام پانی بھر کے لانا ہوتا ہے اور یہ کام ہمارے گروپ میں فائزہ کرتی ہے تو بہت گھومنے گھامنے نہیں اچھا ہے بہت گھومنے گھامنے کے بار فائنلی ہمیں یہ جگہ ملیے جہاں پر گراس تو ہے ہی نہیں بہت گھومنے ہیں بہت جاتے ہیں اللہ کی زمین ہے بہت یہاں پہ بہت ساری چونٹیاں گئی ہیں ہے لہو خور رو فائز میں چایا ہے اس کے لئے زمین جانے ہیں ہاں سے چونٹے ہیں سے لگیں گھامنے لیکن تو لیکن لیکن تو بچارے لیکن اوکے ناو ویر ویار گوئنگ گائیس ہمیں انتہائی یونیورسٹی کے سیپریٹ میں ہمیں جگہ ملیے اور میں یہاں سے خود خوشی کرنے جاری ہوں پتہ در جگہ نہیں ہے پتہ در ہمیں دور سے گھاس گئی ہے لیٹرلی میرا ہاتھ دوب گئے بچ بچا کے سٹیرز کے نیچے بیٹھنے جارے یہاں سوائے دیں گے یہاں دوڑی سٹیرز کے ساتھ میں پہنچ گئے نہیں یہ گندہ نہیں ہو رہا یہ پینٹ گئے رہا ہے ہاں پیٹ جاتے ہیں ہاں پیٹ جاتے ہیں گائیس پائنلی ہم اپنے منزلیں مقصود کی طرح جانے پہنچ گئے کھانا سٹارٹ کرو بہت بھوک لگ رہی ہے ساری باتے بعد میں میں نے رول بھی گھائے ہم دم کر کے گھاتے ہیں ہم یہ ہمارے دیر سہت کو نہ لگے ہم موٹے ناؤ اس قدم پڑھتے ہیں فائنلی ہم لوگ یہاں پہ اپنا فوٹ انجائے کرتے ہوئے شدید بھوک لگ رہی تھی اور یہ ہے ہماری یونیورسٹی اور میری دوستے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو میرے یونیورسٹی ولاغ تو میں ساپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کروں گی خیال رکھئے گا اپنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ ایوریون اللہ حافظ